نمسکار دوستو کل نرائن رانے نے بہت بڑا کھلاسہ کیا اسسار کے معاملے میں لگتار نرائن رانے شروع سے ہی کچھ نہ کچھ اپنیٹ دیتے رہتے ہیں اور بیان جاری کرتے رہتے ہیں لیکن کل جو انہوں نے ایک بات کہی ہے وہ کافی چوکانے والی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نرائن رانے بھاجپا مہراشت کے نیتا ہیں اور برطمان میں ابھی کے اندر سرکار میں منتری ہیں اور ان کی یہ باتیں جو نکل کر کے سامنے آئی ہیں وہ کافی ہی دمدار ہے اور اس بات کے اندر بہت سارے رات چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کل جو بیان دیا اس کے بعد سے پورے مہراشت میں ہر کم مچا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ساری پول پٹی کھلنے والی ہے پرنتو نرائن رانے کے بیان میں ایک بہت بڑی بات چھپے ہوئی ہے اور انہوں نے جو کل ایک نام لیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ دیشا شالیان کی بیلڈنگ کا وچ مین بھی گائب ہے آخر اتنی بڑی چک کیسے ہو رہی ہے دیشا شالیان کی ہتیا ہوتی ہے اور وہ جو پارٹی ہوئی ہے اس پارٹی کے بارے میں بھی انہوں نے کل اپنے پرینس کانفرنس کر کر کے کافی کھلا سا کیا اور شیدہ سیدھا انہوں نے وہاں کے نیتاؤں پہ اٹیک کیا وہاں کے سرکار پہ اٹیک کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں بہت لوگ انوالب ہیں اور شرکار کا ایک منتری بھی انوالب ہے اور جو بات انہوں نے پورے بیان میں پورا جو کل ان کا پریس کانفرنس تھا اس میں انہوں نے کچھ ایسے پوائنٹس بولے ہیں جو کہ کافی ہی چوکانے والے ہیں جس میں جو میں نے بتایا کہ دیشا شالیان کی بیلڈنگ کا وچ مین گائب ہے آخر وہ کہاں گیا کیا اسے دھمکایا گیا کیا اس کے ساتھ کچھ ایسی انہونی ہو چکی ہے جو کہ اس وقت سے ہی گائب ہے کیونکہ اس رات کی جو پارٹی ہوئی تھے اس پارٹی میں دیشا شالیان کو جبرجستی بولایا گیا تھا ایسا کہنا ہے نرائن رانے کا اور نرائن رانے نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ اس پارٹی میں اس کی ہتیا کی گئی ہے اسے پھیک دیا گیا ہے اوپر سے بہت چوکانے چوکانے والی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ سوچی بہت لمبی ہے سوچانت کا ایک دوست بھی تھا روائے وہ بھی اب گائب ہے بہت ساری باتیں ہیں اور اب لگتا ہے ایک بار پھر سے کہ اس ماملے میں بہت کچھ ہونے والا ہے اور بہت زیادہ ہر کم مچا ہوا ہے پولیش محکمے سے لے کر کے سرکار کے اندر سے یہاں تک کی بپکش جو ہے وہاں پہ وہ بھی حملہ آور ہو چکا ہے اور اس ماملے میں ایک بار پھر سے گرمہار دیکھی جا رہی ہے جائیں جائے بھارت